بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم پاکستان انٹرنیشنل سکول تائف کے ورچویل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید یہ اردو کا لیکچر جماعت پنجم کے طلبہ اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر میسیس سیرہ بانو ڈیر سٹوڈینٹس آج ہم پڑھیں گے نات آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر چار کھولیں آپ کی اردو کی درسی کتاب کا صفحہ نمبر چار جس پر یہ نات موجود ہے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر چار کھولیں اور آج ہم پڑھتے ہیں نات امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر چار کھول لیا ہوگا جس پر موجود ہے نات اور آج ہم نات پڑھیں گے ڈیر سٹوڈینٹس نات کا مطلب ہے ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے یعنی شاعر لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاک نبی سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار نظم کی صورت میں کرتے ہیں ایسی نظم کو نات کہتے ہیں تو مختصر یعنی وہ نظم جس میں پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے نات کی پڑھائی کرتی ہوں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں نات وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ سیدھا رزتہ دکھانے والے وہ رہبر و رہنما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود ان پر سلام ان پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند نبیوں میں نام ان کا فلک سے اونچا مقام ان کا ہمارے ہادی خدا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود ان پر سلام ان پر انہیں کی خاطر دمک رہے ہیں انہیں کی دم سے چمک رہے ہیں زمین کے ذرے فلک کے تارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود ان پر سلام ان پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ تھی ہماری نات جس کی ہم نے پڑھائی کی ابھی اس میں جو مشکل الفاظ ہیں سب سے پہلے ہم ان کے معنی یعنی مطلب جان لیتے ہیں حق حق کا مطلب ہوتا ہے سچائی رستہ رستہ کا معنی ہے راستہ رہبرو رہنما رہبرو رہنما اس کا مطلب ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا یا سیدھا راستہ دکھانے والا بلند بلند کا مطلب ہے اونچہ فلک فلک کا مطلب ہے آسمان مقام مقام کے معنی ہے یا مقام کا مطلب ہے جگہ حادی حادی کے معنی ہے ہدایت کرنے والا یا ہدایت دینے والا خاطر خاطر کا مطلب ہے کیلیے دمک دمک کا مطلب ہے چمک دم سے یعنی کی وجہ سے پھر فلک ہو گیا فلک آسمان تو یہ تھے وہ مشکل الفاظ جو اس نات میں آئے ہیں ان کے ہم نے معنی یعنی مطلب پڑے امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے تو یہ سٹوڈینٹس یہ نات جو ہے تین بند پر مشتمل ہے یعنی چھے اشیار کا ایک بند ہے جیسے وہ حق کی باتیں بتانے والے یہاں سے لے کر درود ان پر سلام ان پر یہاں پر ایک بند ختم ہوتا ہے تو ہم ایک ایک بند کی بند کا مطلب جانیں گے مطلب لکھیں گے ابھی میں آپ کو نات کے ان بند کا مطلب پڑھاتی ہوں بند نمبر ایک بند نمبر ایک ہے وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ سیدھا رستہ دکھانے والے ورابرو رہنما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود ان پر سلام ان پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس بند کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے یعنی شاعر پاک محمد پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے نات کے اس پہلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں حق اور سچ کی باتیں بتانے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کو نیکی کا راستہ دکھانے اور اچھائی کی طرف رہنمائی کرنے کے لئے آئے ہیں آپ تمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کے رہبر و رہنمائی ہیں یعنی تمام مخلوق کو سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں آپ پر لاکھوں کرونوں درود و سلام ہوں تو ہم نے اس بند میں کیا پڑھا یعنی شاعر نے اپنی محبت اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے ہمیں حق اور سچ کی باتیں بتائیں وہ ہمیں حق اور سچ کی باتیں بتانے کے لئے آئے ہوئے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کو نیکی کا سیدھا راستہ دکھایا اچھائی کی طرف ہماری رہنمائی کی ہمیں غلط اور صحیح میں فرق بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کو تمام دنیا کی مخلوق کو سیدھا راستہ دکھانے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لئے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں آپ پر ہمارے لاکھوں کروڑوں گرود و سلام ہوں ابھی باند نمبر دو بلند نبیوں میں نام ان کا یہ ان جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے یعنی بلند نبیوں میں نام ان کا فلک سے اونچا مقام ان کا ہمارے حدی خدا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود ان پر سلام ان پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باند میں شاعر کہتے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سب نبیوں سے اونچا اور بلند ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام نبیوں سے آلہ آلہ ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور مقام زمین و آسمان میں تمام نبیوں سے بلند ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لئے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس نے ہمیں نیکی اور اچھائی کا سیدھا راستہ دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہوں یعنی باندھ نمبر دو میں شہر نے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں اللہ تعالی نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب نبیوں میں سب سے بلند اور انچہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام نبیوں سے عالی ہے بلند ہے یہاں تاکہ آپ کا نام اور مقام زمین و آسمان میں تمام نبیوں سے بلند ہے یعنی اللہ تعالی نے بہت سے نبی بھیجے اور سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے لیکن جو جتنے بھی نبی دنیا میں آئے اللہ تعالی نے جتنے بھی نبی بھیجے ان سب نبیوں سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور مقام بلند ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک قوم کسی ایک قبیلے یا کسی ایک شہر یا کسی ایک ملک کے لیے ہدایت دینے والے بن کر نہیں آئے بلکہ آپ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے تمام دنیا کی مخلوق کے لیے رہتی دنیا تک سب کو نیکی اچھائی سچائی اور ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے ہمیں نیکی کا سیدھا راستہ دکھایا ہمیں غلط اور صحیح کی پہچان کرائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکوں کروڑوں درود و سلام ہوں اب اے باندھ نمبر تین انہیں کی خاطر دمک رہے ہیں انہیں کے دم سے چمک رہے ہیں زمین کے ذرے فلک کے تارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود ان پر سلام ان پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندھ نمبر تین کا مطلب ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ زمین اور آسمان روشن ہیں یعنی زمین کے ذرے اور آسمان کے تاروں میں روشنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زمین اور آسمان کو اپنی رحمت کی روشنی سے منور کر دیا منور کر دیا یعنی روشن کر دیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں باندھ نمبر تین میں ہم نے مطلب پڑھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین اور آسمان دونوں کے لئے روشنی بن کے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے یہ زمین اور آسمان روشن ہو گئے یعنی زمین کے ذرے اور آسمان کے تاروں میں روشنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے آپ تمام دنیا کے لئے رحمت اللل آلمین یعنی تمام دنیا کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں آپ کی رحمت کی روشنی سے یہ دنیا منور ہو گئی یہ دنیا روشن ہو گئی آپ نے اپنی رحمت سے اس دنیا کو روشن کر دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیئر سٹوڈنٹس یہ تھی ہماری نات ہم نے نات کے پڑھائی کی مشکل الفاظ کے معنی یعنی مطلب جانے اور نات کے اشار یعنی چار اشار یا چھ اشار مل کر ایک بند بناتے ہیں تو اس طرح سے یہ نات جو ہے تین بند پر مشتمل ہے اور ہم نے تینوں بند کا مطلب بھی پڑھا امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھا گیا ہوگا ابھی یہ جو نیچے مشکل الفاظ دیئے گئے ہیں ہم ان کی پڑھائی کرتے ہیں حق رہبر درود سلام مقام حادی ذر فلک یہ تھے خاص الفاظ ابھی آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر پانچ کھولیں امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب ساتھ رکھی ہوئی ہوگی ابھی آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر پانچ کھولیں جس پر نظم نات کے مشکی سوالات ہیں ہم ان سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں صفحہ نمبر پانچ پر نات کی مشک ہے اور مشکی سوالات ہیں سوال نمبر ایک نات کے شاعر کا نام کیا ہے یعنی یہ نات جو ہے کس نے لکھی ہے اس کا جواب ہے اس نظم کے شاعر کا نام صوفی علام مصطفی تبسم ہے یعنی یہ نات ہمارے لیے صوفی علام مصطفی تبسم نے لکھی ہے اگلا سوال ہے نات کسے کہتے ہیں یعنی نات کا کیا مطلب ہے جواب وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اس نظم کو نات کہتے ہیں سوال نمبر تین بلند نبیوں میں نام ان کا سے کیا مراد ہے یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ بلند نبیوں میں نام ان کا سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام نبیوں سے زیادہ اونچا اور بلند ہے اگلا سوال ہے نات میں شاید نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے کن چیزوں کے چمکنے کی بات کی ہے اس کا جواب ہے شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے زمین کے زرے اور آسمان کے تارے چمک رہے ہیں یعنی شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے زمین کے زرے اور آسمان کے تاروں کے چمکنے کی بات کی ہے یہ تھے سب مختصر سوالات جن کے ہم نے جوابات پڑے ابھی سوال نمبر دو ہے صفحہ نمبر پانچ پہ امیدہ آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر پانچ کھول رکھا ہوگا ابھی آپ دیکھیں سوال نمبر دو ہے درست الفاظ لگا کر مصر مکمل کیجئے سوال نمبر دو درست الفاظ لگا کر مصر مکمل کیجئے نمبر ایک وہ حق کی باتیں ڈائش والے یہاں پر ہم لکھیں گے خاری جگہ میں لفظ بتانے یعنی وہ حق کی باتیں بتانے والے یہاں ڈائش میں ہم لکھیں گے لفظ بتانے نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ڈائش ہمارے یہاں پر ہم لکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے تو یہاں پر ہم خاری جگہ میں نمبر دو میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں گے نمبر تین فلک سے اونچا ڈیش انکا اب یہاں خالی جگہ پہ لفظ آئے گا مقام یہ والا لفظ مقام یہ ہم لکھیں گے تو یہ اس طرح سے مکمل ہوگا فلک سے اونچا مقام انکا نمبر چار ہمارے حادی خدا کے ڈیش ڈیش یعنی خالی جگہ یہاں پر ہم لکھیں گے لفظ پیارے پیارے تو فکرہ پھر اس طرح سے مکمل ہوگا ہمارے حادی خدا کے پیارے یہاں پر لفظ لکھیں گے پیارے نمبر پانچ انہی کی خاطر ڈیش رہے ہیں یہاں پر لفظ لکھیں گے دمک دمک تو پھر اس طرح سے یہ مکمل ہوگا فکرہ انہی کی خاطر دمک رہے ہیں اب یہ سوال نمبر تین سوال نمبر تین ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کیجئے یہاں پر سامنے یہ الفاظ دیے گئی ہیں مقام حق رابر رہنمانات ان میں سے جو مناسب ہے وہ ہم نے ان میں پور کرنا ہے نمبر ایک ہے جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے ڈیش کہتے ہیں تو یہاں پر جو لفظ ہے اس میں سے ہم چنیں گے یہ آخر میں ہے نات نات کہتے ہیں یہ نات ہم یہاں پر لکھیں گے یہ ہو جائے گا جس نظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے نات کہتے ہیں یہاں سے یہ لفظ جو ہے نات ہم یہاں لکھیں گے تو فکرہ مکمل ہو جائے گا پھر ہے نمبر دو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیش تمام نبیوں سے اونچا ہے یہاں پر لفظ آئے گا مقام مقام یہاں پر مقام لکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام نبیوں سے اونچا ہے نمبر تین ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ڈیش ہیں یہاں پر یہ لفظ آئے گا رہبر و رہنما ہیں یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہ بھرو رہنما ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائش کی باتیں بتانے والے ہیں یہاں پہ خالی جگہ پہ لاؤ جائے گا حق یہ والا یہ حق ہم یہاں لکھیں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کی باتیں بتانے والے ہیں حق یہ والا لفظ ہم لکھیں گے یہاں حق تو یہ ہو گئے خالی جگہ یعنی یہاں سے ہم نے الفاظ چن کر جہاں پہ مناسب تھے وہاں پہ لکھے تو یہ سوال نمبر تین آگے ابھی آپ دیکھیں صفحہ نمبر چھے پہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر چھے پہ صفحہ نمبر چھے پہ سوال ہے مدجہ زہر الفاظ کے مترادف یعنی ہم مینی الفاظ لکھئے مترادف الفاظ وہ ہوتے ہیں ہم مینی الفاظ یعنی جن کا مینی یا مطلب ایک جیسا ہو ان الفاظ کو مترادف الفاظ کہتے ہیں تو یہاں پر لفظ دیا گیا ہے رہبر ہمارے پاس یہ الفاظ ہے رہبر رہبر کا مترادف ہوگا رہنما رہبر رہنما پھر ہے بلاند بلاند کا مترادف ہے اونچہ فلک فلک کا مترادف ہے آسمان پھر ہے مقام مقام کا مترادف ہے جگہ چمک 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 کا مترادف ہے دمک یہ تھا ہمارا سوال نمبر چار اب یہ اپنی کتاب پھر آپ دیکھیں سوال نمبر پانچ ہے یہ مشکل الفاظ مینی ہے جو کہ ہم پہلے نات میں پڑ چکے ہیں آپ اپنے کتاب کے صفحہ نمبر چھے پر دیکھیں میں آپ کو پھر دورا دیتی ہوں ان الفاظ کے معنی لفظ ہے حق حق الفاظ حق حق کا مطلب ہے سچائی پھر ہے حادی ہدایت دینے والا خاطر کے لیے پھر ہے رہنما رہنمای کرنے والا راستہ دکھانے والا دمکنا چمکنا دم سے دم کا مطلب ہوگا سے ابھی ہے پھر سوال نمبر چھے سفحہ نمبر چھے پر دیکھیں اپنی کتاب کے سفحہ نمبر چھے پر دیکھیں یہاں پر سوال نمبر چھے ہے در زین الفاظ کے متضاد لکھئے الفاظ متضاد یعنی الٹ الفاظ الفاظ متضاد یہ الفاظ ہمارے پاس ہے پہلا سیدھا سیدھا کا متضاد ہے الٹا سیدھا الٹا پھر ہے اونچہ اونچہ کا متضاد ہے نیچہ زمین زمین کا متضاد ہے آسمان پھر ہے رہبر رہبر کا متضاد ہے رہزن رہبر یعنی رہنمائی کرنے والا اور رہزن لوٹنے والا رہزن کے لفظی معنی ہے لوٹنے والا تھوڑا مشکل لفظ ہے رہزن اس لئے میں آپ کو اس کے ساتھ مہنی بھی بتا رہی ہوں یعنی رہبر رہنمائی کرنے والا اور اس کا الٹ یعنی متضاد ہوگا رہزن لوٹنے والا تو یہ تھا ہمارا سوال نمبر چھے لیئر سٹوڈنس ہمارے مشکی سوالات نات کے بھی مکمل ہوئے امیدہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا ابھی میں آپ کو گھر کا کام دے رہی ہوں یہ آپ کی جو نات ہے اس کے آخر میں جو یہ خاص الفاظ دیے گئے ہیں حق رہبر دروس سلام مقام حادی ذرے فلک آپ نے یہ بطور املا کے یاد کرنے ہیں یہ الفاظ یہ آپ کی املا ہے نات کے اشعار کا یا بند کا مطلب اور مشکی سوالات اپنے اردو کی کاپی پر خوش خط لکھیں یہ آپ کا گھر کا کام ہے امیدہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے خوش رہیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی